بیہار 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 راہل گاندھی ہے سپریم کورٹ کو مسکوٹ کر کے جھوٹ بولنے والے اور پھر شپت پتر دائر کر کے کہ میں جھوٹا ہوں شپت پتر دائر کر کے سپریم کورٹ سرٹیفائیڈ جھوٹا کون ہے وہ تحسین پونہ والا جی کے نیتا راہل گاندھی ہے سپریم کورٹ سرٹیفائیڈ جھوٹے ہیں سپریم کورٹ سرٹیفائیڈ جھوٹے ہیں سپریم کورٹ میں جھوٹ کھانا جھوٹ بچانا جھوٹ اڑنا جھوٹ کے لاما اور کیا کاروبار ہے کھانگرے اس کا مجھے بتائیے پریم شکلہ جی ایک اپ ڈیٹ پہ میں آرہا ہے وہ بھی ہم دیتے چلیں درشکوں کو کیونکہ لگاتار گہما گہمی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور سوشیل موڈی پہنچے ہیں نتیش کمار سے ملنے کے لیے تو یہ منتھن کا دور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ ہر کیمپ میں اس وقت میل ملاقاتوں کا دور جو ہے وہ تیز ہو گیا کیونکہ اگر یہ کاتے کی ٹکر ہوتی ہے اب وہ بہومت کا آنکڑا کس طرح سے پایا جائے گا اس کو لے کر یہ آگے کی رننیتی کو لے کر اب جو ہے بیٹکوں کا دور شروع ہو چکا ہے دونوں کی کیمپس میں یہ بات تو اس پس طور پر کہوں آپ آنکڑا دیکھ لیجئے برابر برابر کہا رہا ہے سب لو مارجن ہے اور ہمارا سٹرائک ریٹ سب سے بہتر جا رہا ہے یہ تو میں کہہ رہا ہوں ساپ طور پر جی ایم شاہین سے جاننا چاہوں گا منوت جا کو آپ نے سنا انہوں نے کہا آنکڑا تو برابر ہے سٹرائک ریٹ تو ہمارا بہتر ہے جی ایم شاہین بازی پلٹ رہی ہے منوت جا کہہ رہے ہیں برابر کانس ہے ان کا یہ تو کافی پیچھے ابھی دیکھیں ابھی سر چار سے پانچ سیٹوں کا گیپ رہ گے اب تو میں بتا رہا ہوں ابھی ایک کروار ووٹ گرنے ہیں ابھی دیکھیں تھوڑی دیر میں جو ہے ہمارا جو ریٹ جائے گا وان تھٹی کے آس پاس سر پورا دن آپ بیس سے تیس سیٹیں آگے تھے پچھلے پینتیس چالیس منٹ میں تو گیپ رہ نہیں گیا کچھ بھی نہیں نہیں ایمی دیکھیں ابھی کچھ ہی سمجھ میں آپ دیکھیں گے وان تھٹی پر ہمارا کلوز ہو جائے گا انڈیا جو ہے بہت مچھے سرکار بنایا گا یہ تو خیالی ویچار ہے ان کے یہ تو خواب دیکھ رہے ہیں خواب دیکھنے میں کیا جاتا ہے وہ بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں وہ بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں جب تک کہ انہی سے آنے جاتے تو انتظار تو ہر کسی کو کرنا ہی ہوگا اور بازی کسی بھی اور جا سکتے ہیں یہ بات آپ کو بھی سفکار کرنی ہوگی کیونکہ پچھلی بات بھی ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے بازی بعد میں پلٹ گئی تھی لیکن تحصیف پونہ جن مددوں کو لے کر آپ چنا پرچار کے لیے اترے روزگار کا مددہ وکاس کا مددہ اگر لوگ خوش نہیں ہوتے تو سارا مانڈٹ تو آپ کے پچھ میں لانا چاہیے تھا وہ تو ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے جی میں اس کا جواب دیتا ہوں لیکن ایک دیتا آپ کو بتا دو election commission کے ویب سائٹ سے پچھلے 40 منٹس میں 40 منٹوں میں 12% ووٹ 12% ووٹ NBSA سویں گھوٹے مہاگر بندن کے اور چلا ہے تو میں BJP کے پروکتہ سے ایک سوال پوچھنا جاتا ہوں مان لو اگر یہ مجورٹی مارک سے تھوڑا کم رہے تو کیا یہ چراغ پاسوان کا ساتھ لے گے اور اور بھی کم رہے تو کیا یہ MIM کا ساتھ لے گے یہ آج پیم شکلہ دی کلیر کر دیجے ہنمان جی کی ضرورت پڑ سکتی ہے آپ کو ایسے میں اور OAC OAC اگر OAC کو دوسری چلیے ٹھیک ہے OAC کا بھی ساتھ لیں گے کس کا نہیں لیں گے یہ کانگریس کی چنٹہ کیوں ہے پترکاروں کی چنٹہ تو ہماری سمجھ میں آتی ہے کانگریس کو یہ چنٹہ جو ہم کو سپس بہت ملے گا آپ چنٹہ ملے گا آپ پترکاروں کی چنٹہ کو سپس بہت ملے گا سینہ چیریں گے تو موزی جی پچھائی دیتے ہیں تسکیر ہونے کی ہوتی ہے تو ضرورت پڑتی ہے تو ان کا ساتھا پینے کے لئے تیار ہیں اور یہ سیچوریشن ہو سکتی ہے پیم شکلہ جی NDA کو سپس بہت ملے گا NDA کو سپس بہت ملے گا اور ہم نے کبھی بھی کسی بھی دل کو آسپریچ نہیں مانا ہے جواب نہیں دے رہا پریم شکلہ جی آسپریچ نہیں یہ جان کے رکھئے یعنی آچھوٹ نہیں دے رہا اچھوٹ نہیں ہے چراک پاسوان کانگریس کو جو ہے آپ کانگریس کو جو ہے کانگریس کو کسی آئی بللی کھپا روچنے کے لاؤں کچھ نہیں رہے گا چلیہ جی ایم شاہین سے پوچھ لیتے ہیں آپ کے سہیوگی سے پوچھ لیتے ہیں جی ایم شاہین صاحب ضرورت پڑی تو چراک پاسوان کے ساتھ بھی جانا پڑ سکتا ہے دیکھیں یہ پرائیم میشٹر عونرابل پرائیم میشٹر صاحب ڈسکس کریں گے ہمارے نتیج جی ڈسکس کریں گے اس پر میں کوئی بات نہیں کروں گا مطلب منہ نہیں کر رہے آپ صاحب طور پر آپشن کھلا ہے نہیں نہیں دیکھیں 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 یہ پرائیم میشٹر صاحب کی بات ہے یہ عونرابل پرائیم میشٹر صاحب جانے ہیں نتیج جی جانے ہیں ہم اس پر کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں جتنے بوٹ ابھی گنے جانے باقی ہیں اس سے کیا ہو سکتا ہے کتنا بڑا پریورتن کتنا بڑا پریورتن ہو سکتا ہے جو ابھی بوٹ گنے جانے باقی ہیں جیسا تحسین بھی کہہ رہے ہیں کہ پسلے چالیس منٹ میں بارہ پرسنٹ کا سوئنگ ہو گیا مہا گڑ بندن کی طرف پریورتن بہت بڑا ہوگا جو ایگزٹ پول ہم نے ساتھ تاریخ کو اپنے ہی چینل پر دیکھا تھا وہی ایگزٹ پول یدھارت میں تبدیل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کیونکہ آپ سب سے بڑے ووٹ بینک کی باتیں لیکن ہاں یہاں پہ میں ایک اور چیز وہ کرنا چاہوں گا جو منوح جا جی نے کوٹ کیا تھا کہ ایک سو چوبیس نمبر تک ہم لوگ لے کر آئیں گے اس میں صرف پانچ اور ایک چھے اوے سی جی کے پانچ اور بی ایس پی کا ایک چھے سیٹ ملا کے ابھی کے نمبر کے ساتھ میں تو ضرور لاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو ہاں سرکار مہا گٹ بندن کی بنتی بھی دیکھ رہی ہے سیٹوں میں کتنا پریورتن بہت سکتا ہے یہ دیکھیں نا بہت زیادہ پریورتن نہیں ہے یہ مجھے پردیش اور کرناٹک جیسا آپ کو روپ دیکھنے کو ملے گا نمبر سارے دونوں گٹ بندن ہو کے برابر برابر ہیں اور شاہین جی جو بھی نتیجے آتے ہیں دیکھیں کم سے کم یہ بات تو آپ کو ایکسپٹ کرنی ہوگی کہ جی ڈیو جو ہے وہ بلکل یہاں پر اس کی پہلے کی پرفارمنس سے کہیں زیادہ کم ہو چکی ہے بی جی پی بھی آپ سے آگے نکل گئی ہے آر جی ڈی بھی آپ سے آگے نکل گئی ہے یہ تو آپ بات سفکار کریں گے دیکھیں نتیجے جو بھی ہے جنتہ کا نتیجہ سرانخو پہ ہم قبول کریں گے کسی بھی چیز کو قبول کریں گے لیکن میں بار بار ایک ہی بات کر رہا ہوں کہ میڈم تھوڑا سا انتظار کریں ہم لوگ 130 پہ چلے جائیں گے NDA 130 پہ پلوز ہوگا نہیں تو پھر آپ اس ثطی میں تو آپ یہ کہیں گے نا کہ برائنڈ موڈی نے آپ کو بچا لیا اگر اگر یہ گڑ بندھن ہو جاتا ہے دیکھیں برائنڈ موڈی ظاہر سی بات ہے NDA ہے NDA میں تو موڈی جی ہے نتیج جی ہے وہ تو ہے ہمارے پارٹی کے ہیں اس میں نا کون کر رہا ہے کیسے نا کر سکتے ہیں اور یہ بڑی خبر میں میں بتا دوں چناؤ آئیوگ نے جو 6 بجے پریس کونفرنس کی تھی وہ 6 بجے کی پریس کونفرنس میں کہا گیا تھا کہ شام 5.30 بجے 2.70 لاکھ ووٹ گنے گئے ہیں اور جو کل ووٹ بیہار چناؤں میں پڑے ان کی سنکھیا ہے 4.11 لاکھ ووٹ یعنی کہ قریب 1.40 لاکھ ووٹ یہ 5.30 بجے تک گنے جانے باقی تھے ہم یہ مان کر چل رہے ہیں منیشت اب بھی 1 کروڑ کے قریب ووٹ گنے جانے باقی ہوں گے ابھی بھی 1 کروڑ کے قریب اور آج پہلے بھی الیکشن کمیشن یہ کلیئر کر چکا تھا کہ اس بار بیہار الیکشن کے ریزلٹ تھوڑے سے ڈلے ہوں گے اور رات کو 12.30 بارہ ایک بھی بس سکتا ہے ابھی 3.30 بجے کے آسواس پکچر کلیئر ہونے شروع ہوگی رہے ہیں آپ کو نقصان بھگتنا پڑ رہا ہے ڈلی، چھتیزگر، مادی پردیش یہ سارے کے سارے جو راجے ہیں آپ کے ہاتھ سے فسلتے چڑے گئے ایسے میں یہ جیت آپ کے لئے بہت ہی ضروری یہ ایمیونٹی بوسٹر کا کام کرے گی آپ لوگوں کے لئے لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو آگے کی رہاں مجھے چاہر آجیوں میں اور مدھانسابہ چناموں کے لئے ہیں آج کے دن جو بنگ آپ سامنے دیکھیں تو جب ایلیکشن میں مدھ پردیش میں کون جیتا تو بھارتی جنتا پارٹی ماہرenci پارٹی اتر پردیش میں کون جیتا بھارتی جنتا پارٹی بیہار میں لیڈ کس نے تجبانا رکھی ہے تو بھارتی جنتا پارٹی کے نیتری طور سبال انڈینے تو ایسے میں بھارتی جنتا پارٹی اور کون کا جیتا estim crop سoko بات Shenıy موڈی پر وہ کیا بہت زیادہ بڑھتی نہیں جاری ہے یہ تو چھے سے ساتھ سیٹوں کا فاصلہ ہے اس میں آگے پیچھے چل رہا ہے کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے منیش جہاں سیفالوجسٹ ہمارے ساتھیں بتا رہے ہیں ایک کروڑ ووٹر بھی گنے جانے باقی ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے دیپریم شکلہ دی پہلے میرے سوال کا جواب دے دیں اس کے بعد ہم ریپورٹرز کے پاس بھی جائیں گے کہ یہ جو نربھرتا ہے آپ کی بران موڈی پر یہ کیا بہت زیادہ نہیں ہے کہ ہر راجے میں آپ کو پردھامتی نریند موڈی کو اتارنا پڑتا ہے آپ کی جو ریجنل چہرے ہونے چاہیے کہیں نہ کہیں اس کے کمی کھل رہی ہے جی دیکھیں ہمارا سو بھاگ ہے کہ مارے پاس آدھرین نریند موڈی جیسا کرشمائی نیتری تو ہے اب کانگریس والے اور اندل والے کیا کرے کاپے کرو سگار سجر مورا آندھر تو ان کے پاس تو ایسے ہیں کہ آدھرینی راہول گاندھی کہیں چناؤ پچار کرنے چلے جائے تو لوگ کہتے ہیں سب آپ آنا مت مہاراست میں کہہ دیا آپ آنا مت بیار میں بھی تیجسی نے کہا بھائی جی رکھ کمی رہنا تو آپ جو ہیں ایک طرف نریند موڈی جیسا کرشمائی نیتری تو ہے تو ہم سب کا سو بھاگ ہے وہ سو بھاگ ہے کہ ہم سد اپیوگ کریں گے بریجیش مشرا بھی ہمارے ساتھ بریجیش مشرا کافی میل ملاقات شروع ہو چکی ہیں کیا منتن ہو رہا ہے آگے کی جو چراغ پاسوان سبھی سمپرک سادہ جائے یہ بھی کیا اب شروع ہو چکا ہے وہاں پر کھے دیکھیں چراغ پاسوان ابھی تک جو نتیجے آئے ہیں میوان ساہ اس میں کہیں ان کا رول ہی نہیں ہے کیونکہ وہ انہوں نے ایک بھی سیٹ ابھی تک نہیں جیتا ہوا ہے سب سے بڑی بات ہے کہ جو اے آئی ایم کے عویسی ہیں انہوں نے پانچ سیٹیں جیتی ہیں ایک بی ایس پی کے پاس ہے اور دو نردلیے ہیں تو وہ جو آٹ کا آکڑا ہے تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیسے جو باقی سیٹیں آتی ہیں کیونکہ سب کے سامنے سب سے بڑی چنوتی یہ ہے کہ ریزلٹ کا نتیجے کا انتظار کرنا کہ آخر وہ کس طریقے سے آتا ہے اور آپ کو بتا دیں کہ ابھی 80 لاکھ کاؤنٹنگ ابھی اور ہونی باقی ہے اور اس میں کچھ بھی کسی کے پخش میں بھی نتیجے آ سکتے ہیں جیسا کہ برجیشم نے دن میں دیکھا تھا کی کئی سیٹیں تھی جہاں پر گیپ بہت کم تھا نمبر ون اور نمبر ٹو کے بیچ میں اب بھی کیا اتنی سیٹیں ہیں جہاں پر گیپ بہت کم ہے اور وہ کتنی سنخیہ میں سیٹیں ہیں اتنی بلکل بلکل وکاس اور آپ کا سکتے ہیں لگ بلک 60% 35 میں سے 35 میں سے 60% ایسی سیٹیں ہیں جس کا مارجن 500 سے 1000 ہونے والا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر 140 انتر سے 140 vote کے انتر سے بھی کینڈیڈیٹ جیت کے آ رہے ہیں RJD کے تو آپ انتازہ لانا سکتی کہ کارٹے کا مقابلہ ہے اور نشتی تروپ سے جو 35 سیٹیں ہیں جو چناؤ آیوکسی ماری باتچیت ہوئے ان کے مطابق ابھی 35 سیٹوں پر ابھی 4 سے 5 راؤنڈ میں ہی کاؤنٹنگ ہوا ہے اور وہ لگ بھاک 30 سے 35 راؤنڈ تک جائے گا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ 35 سیٹوں کا آقنا کسی فیوریبل رہے گا یہاں پر RJD گڑ بندھن آگے ہے یا BJP گڑ بندھن یہ 35 یہاں پر RJD گڑ بندھن ابھی تک آگے ہے جو 35 سیٹس ہیں اس میں اور ووٹ پرسنٹیز اگر دیکھیں گے تو ووٹ پرسنٹیز کے حساب سے RJD بہت اچھا کر رہی ہے 23% کا ووٹ پرسنٹ ہے ان کا بھی آج کی تاریخ میں اور BJP 19% پہ ماتر تو جو ووٹ اگر دیکھیں گے ووٹ RJD کو زیادہ پڑے ہیں جو کاؤنٹ ہونے اب شروع ہو رہے ہیں اور وہ بدلیں گے سیٹس کے اندر بھلے ہی 100 کا مارجن ہو یہ ہزار کا لیکن جیت ان کے پاس آئے گی جیم سائن صاحب یہ تو بازی پلٹتی ہو نظر آرہی ہے 30 سے 35 سیٹیں جیت آر کا مارجن 500 سے ایک ہزار ووٹ کا کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے کوئی گبرانے والی بات نہیں ہے ابھی آدھے ایک گھنٹے میں دیکھیں روجان جو آئے گا الیکشن کا جو ریزلٹ بھی آنا شروع ہو جائے گا اس میں دیکھیں ہماری مارجن ووٹ کا کیا رہے گا اور باری مارجن سے ہماری جیت جیت آرہے ہیں بازی پلٹ رہی ہے دیرے دیرے کر کے پچھلے 40 منٹ میں بڑا بدل آپ دیکھ رہے ہماری جو پانچ سیٹ جو کم زیادہ ہوگی ابھی کافی ایسے علاقے ہیں جن کے ووٹ اب گننے شروع ہونے ہیں اور اس میں ہمارا کتنا آپ ہوتا ہے جن بھی دیکھ رہی ہے میں بار بار بتا رہا ہوں کہ ہم لوگ اچھی میجورٹی میں 130 کے آس پاس ڈی سرکار بنائے گا پریم شکلہ جی لیکن ایک بار تو آپ کو ماننی ہوگی ایک اُبھرتے ہوئے ستارے بیہار کی سیاست میں تیجسوی آدھ اس وقت نظر آ رہے ہیں بہت ہی کڑی ٹکر آپ دی ہے اور وہ بھی تاب جب پردھا منتری موڈی سرک یوگی آدھ تینات جی پی نڈا سب کو اپنے چنان پرچار میں اتار دیا اس 31 سال کے یوہ کے خلاف جن کے پاس جتنا انبھوک بھی نہیں لیکن بہت ہی کڑی فائٹ دیکھ 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 ان کے پاس جاتی بات دیکھ وں چھیک تحسین صرف جاتیوں کی اثر پر آ رہی کیا سیٹ تحسین سا جواب لیتے ہیں پھر سیٹ جیت تحسین چنان میں کہا گیا کہ اس بار نیا ایک سوشل کوالیشن بنا یہ می جس مزدور بھی جڑ گیا یو بھی جڑ گیا می سمی کرن تو پہلے مانا جاتا تھا آر اور یوت اس تعداد پہ تو نہیں جوڑا جیسا جوڑا جانا چاہیے تھا جو ان کی رالیوں میں نظر آرہا تھا مجھے لگتا ہے وہ ہی جوڑا ہے اور جو پریم بھائی کہہ رہے تھے اس کا میں آپ کو اتر دے دوں اپنے پرشن سے میں نے کچھ سمی پہلے پریم بھائی سے پوچھا تھا کیا آپ MIM کا ساتھ لے اور انہیں جواب دینے سے انکار کر دیا یعنی جو پولیٹیکل پارٹی یعنی بھارتی جنتہ پارٹی کے افیشل پروکتہ یہ نیشنل ٹی وی پہ کہنے سے انکار کرتے کہ ہم MIM کا ساتھ نہیں دیں ہوا ستتر سیٹوں پر لڑے بیس سیٹ اگر آپ تھوڑا سا اچھا پردرشن کر جاتے تو شاید مہا گھر بندن پون بہومت میں ہوتا اسے میں اتفاق رکھتا ہوں پوری طرح سے اتفاق رکھتا ہوں کانگریس کو انٹروسپیک کرنا چاہیے میں ایک لائن کہو گا اور کانگریس ہی جو بہار کے بچوں کو ٹکی دیتی میں نام لے کر کہو گا لف سنا کو شرد یاد کی بیٹی کو وہ جو علی گر یونیورسٹی سو لڑکایا اس کو تحسین کونہ والا کانگریس کا سٹرائی ریٹ ہے وہ دیکھئے تیس پرتیش ہے تو اگر آپ کا اچھا پرفورمنس ہوتا تو یہاں پر مہا گڑ بندھن آسانی سے بہمت کے آکڑے کو چھو لیتا یہ بات بھی تو آپ ایکسپٹ کیجئے بلکو کرتا بلکو یہی اتھا پردیش میں ہوا تھا وہاں پر اکھلی شاد کو جیت آپ کی وجہ سے نہیں ملی کانگریس کی ملی اور وہی سٹوری ریپیٹ ہو رہی ہے بیہار میں ایکسپٹ کر رہا ہو جب تک کانگریس لیفٹ کے ساتھ جڑا رہے گا وام پنتی کے ساتھ وام پنتی کا ووٹ دن بہت 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 دن در پہلے منو جھا بہار آیا تر من جی بلکل منو جھا نے بہر آ کر کہا ہے کہ چار سے پانچ ایسی سیٹیں جس پہ ابھی بھی دکت ہے اور پرشا سن کہیں نہ کہیں سرٹیفکیٹ نہیں دے رہا آر جی دی آر آر جی طرف ہوا ہے جیت ہمیں لوگوں کی ہونے والی ہے ایک دم سٹرائک ریٹ بڑھ رہا ہے ہم لوگوں کا سلوگ آبار چالو ہو رہے دیکھ لیجئے گا سلوگ آبار چالو ہو گیا ہے سٹرائک ریٹ ہمارا ہے بہتر رہے گا دیکھیں کمال بیٹنگ کے انداز میں بتا رہے ہیں یہ بھی پوچھ لیتے ہیں تحسین پونہ والا سے EVM ٹھیک چل رہی ہے تحسین صبح ٹھیک تھی دن میں جب پیچھے ہوا ہے تو خراب ہو گئی تب وہ بول رہے ہیں ہوتے تراج کی نہیں ہے تو سٹلائٹ اگر کنٹرول ہو سکتی ہیں تو پھر EVM کی حاکنگ بھی ہو سکتی اب تیہ کر لیجئے EVM ٹھیک ہے یا نہیں نہیں میں آپ کو بتا دوں تھوڑا سا نتیجوں کے حساب سے وہ ہوگاتا ہے نہیں نہیں میں تھوڑا سا کمپلیکیٹے دے دی سیکنڈ لوگا بیہار کی چناؤں میں EVM کی کوئی گھڑ بڑی نہیں تھی کیونکہ EVM بہت زیادہ سنکیہ میں تھی اس میں possible نہیں تھا mathematically لیکن کیا EVM میں کسی بھی electronic machine میں hacking ہو سکتی ہے بلکل ہو سکتی ہے اور اسی لیے دنیا کے سب سے بڑے ڈیموکرسی اس کا استعمال نہیں کرتے چناؤ آئے میں تو چالنج دیا تھا سبھی پارٹیوں کو بلایا تھا کہ آپ کر کے ہاک کر کے دکھا دیجئے سنیے سنیے بار بار یہ سوار کیوں اٹھائے جاتا ہے دیکھیں اگر ہار ہو رہی ہے تو گریس پولی ایکسپٹ کرنا چاہیے اپنے سوار جواب سن لیجئے میں سمجھ گیا اپنے سوار اس چالنج میں میں خود تھا میں پرتینی دی تھا میں ایک لوکل ایک بیٹی تھا جو کسی پولیٹیکل پارٹی کا نہیں تھا اس چیلنج میں تھا لیکن انہوں نے شرک رکھی کہ آپ بینہ مشین کو ہاتھ لگائے میں منوجہ اور سورب بھاردواج آپ کے ریڈی تھے پانگری سے بیویک تنکھاتے اور دیپا کمین ہم ریڈی تھے ہمارے ساتھ ٹیکنیشنز بھی تھے لیکن ہاتھ لگائے ایوی ایم پر یہ چرچہ کرتے رہے تو پھر چناو نتیجوں کا مزہ خراب ہو جائے گا نا سارا نہیں ہیکنگ ہوئی ہے نا سر ہیکنگ ہوئی ہے ان کے ووٹس کی ہیکنگ ہوئی ہے ان کے جو ایم وائی فیکٹر اور جو کاس انتظار کرنا چیز کی کیا پتا آگے نکل دیں مہا کٹ بندن ابھی کاس کے پیشن کی ووٹس جو ابھی ابھی بات کر رہے تھے تحسین جی کی اووے سی جی سے بی جے پی سپورٹ لے گی کی نہیں لے گی مجھے یہ تو نہیں پتا لگی ناوے سی جی اور بی ایس پی ہو سکتا ہے کہ آر جی ڈی کو سپورٹ ضرور کر دیں تو سرکار جتنے کانفیڈنس سے منوت جی نے کہا تھا ابھی انہیں بریک لینا ہوگا موڈی ووٹنگ مشین یہی بولا تھا پریم شکلہ جی جلدی سے موڈی ووٹنگ مشین بولا تھا جلدی سے کس پر بریک پڑے جائیں گے ہاں اس کو نہیں ایوی ایم کہلاؤں کس پر ٹھیک رہا فوڑیں گے راہول گانڈی کے پاس میں اپنی کوئی شکتی تو ہے نہیں راہول گانڈی جہاں جاتے ہیں فیسٹی صاحبیت ہوتے ہیں راہول گانڈی کانگریز کی سب سے بڑی لائیبیلیٹی ہے اس لئے یہ لائیبیلیٹی جو ہے سویم کو تو لائیبیلیٹی کہے گی نہیں تو اس لئے اس نے ایوی ایم کو جو ہے امیسا نشانہ بنا نیک کام کرتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے ریپورٹرز ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے ہیں ڈی اے اور مہا گھڑ بندن کے بیچ دس سیٹوں سے بھی کم کا پاسلہ ہے ابھی بڑی سنکھیا میں ووٹ گینے جانے باقی ہیں کس کی بنے گی بیہار میں سرکاری ابھی تہے نہیں ہوا ہے بڑی کمریز لگاتار جاری ہے پورو ناظر ہوں موسیقی